حقیقت نیوز ساجد خان زمانہ قدیم سے عوام و خواس اس دلچسپ سوال کا جواب تلاش کر رہے ہیں کہ بنی نو انسان کے فکر و عمل پر کس کی حکمرانی ہے؟ دل یا دماغ کی؟ یہ جاننا تو مشکل ہے کہ سوال سب سے پہلے کس نے پوچھا؟ تاہم قدیم زمانے ہی میں رفتہ رفتہ دل کو روحانیت جبکہ دماغ کو مادے کا ممبہ کرار دیا گیا بتدریج یہ تقسیم سامنے آئی کہ دماغ اکل و دانش کا سرچشمہ ہے جبکہ جذبات کا مخزن دل اسی لیے کہا گیا کہ اکلی انسان اپنے دماغ کے سنتا ہے جبکہ جذباتی انسان اپنے دل کی چنانچہ جسم، عمل، سوج بوجھ، جانچ پرک جیسے عوامل دماغ سے وابستہ ہو گئے ہیں روح، غار و فکر، عشق اور دیگر جذبے سے دل سے متعلق سمجھے جانے والے یہودیت، عیسائیت، بودمت اور یونانی فلسفے کے پیروکار دو بنیادی گروہوں میں بٹ گئے ایک گروہ کا ماننا تھا کہ کائنات میں دماغ کی حکمرانی ہے تمام انسانی جذبے اس کے تابع ہیں تاہم دوسرے گروہ کے ارکان روحانیت پر یقین رکھتے تھے انہوں نے دل کو بھی دماغ کی طرح ایک اہم عزو قرار دیا گو وہ اس کی برطری کے قائل نہ تھے ان کا خیال تھا کہ دل و دماغ مل کر انسان کی جسمانی اور روحانی سرگرمیاں کنٹرول کرتے ہیں دل کی حکمرانی کا قائل پہلا مذہب دین اسلام پہلا مذہب ہے جس میں دل کو دماغ سے برطر قرار دیا گیا مثال کے طور پر جو انسان اللہ تعالیٰ کی حکمات کی تعمیل نہیں کرتے قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ ان کے دل اندھے خراب ہوتے ہیں الحج چھالیس گویا اللہ پاک کے نافرمانی کی ایک نمائن نشانی یہ ہے کہ اس کا دل اندھا ہوگا اسی طرح سورة الشورہ آیات ستاسی تا نواسی میں فرمایا گیا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے پاک صاف دل کے حامل ہوں گے گویا مومن کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کا دل پاک صاف ہوتا ہے یہ واضح رہے کہ قرآن کریم میں اقل و دانش بھی انسانی ترقی کے لیے لازم قرار پاتی ہے مگر جس جگہ انسان کی تعلیم و تربیت کی بات ہو وہاں بیشتر مقامات پر دماغ کے بجائے دل کا تذکرہ ہے بیان الاخوامی خبروں کے لیے ہمارے چینل حقیقت نیوز کو سبسکرائب کریں